سید عمر جلیل آئیے سیکریٹری و کمیشنر انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ حکومت تلنگانہ کے ریٹائرمنٹ گزشتہ روز نامپلی نمائنش گراؤن نوین مطت اور سید عمر جلیل نے میڈیا کو مزید تفصیلات بتائیں آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہرارا تھیر ایگ مطت ہرارا موسیقی 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 آپ تمام کی یاد آئے گی اور تقریباً یہ دس لاکھ جو بچے ہیں جن کو میں اپنا سمجھا وہ بچے بھی یاد رہیں گے اور ہمیشہ میں ان کے لیے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ کامیاب رہیں بس یہی کہنا ہے نا یہ ہمارے ٹیچرز نے جو بہترین کام کیا ہے کلنگانہ سٹیٹ کو پورے ملک میں پہلا مقام دیا ہے کہ جو کوویٹ کے دوران میں ہمارے لوگوں نے لیکچرز ریکارڈ کی دیا آڈو بیجل لیکچر ریکارڈ کی ان کے بعد دور درشن کے ذریعے ان کو شائع کیا گیا تھا تو ان تمام لوگوں نے یہ کام آنوریری بیسس پہ کیا ہے اور ایک روپے کے روادار نہیں ہیں تو تمام کا میں شکر گزار ہوں اور میں ان کے تمام کو سلام کرتا ہوں میرا نام میں کیپٹن مرزا عزیز بیگ میں مرزا عزیز بیگ نائنٹین سیونٹی وار ویٹرن ہوں اور ہمارے سید عمر جلیل آئی ایس صاحب کا میں بردر ان لاؤ ہوں میرے وائپ جن کا نام میسیس جہانارہ عزیز ہے وہ ان کے چھوٹے بھائییں جناب سید عمر جلیل صاحب ان کے جو خدمات آئی ایس آفیسر اور اس سے پہلے انہوں نے ریلویز وغیرہ میں سارے جگہ پہ اور پھر منسپالیٹی میں بھی ایس ایڈیشنل کمیشنر یہ سارے جو کام کرے ہیں امدہ طریقے کے ساتھ کام کیے ہیں اور ان کا ہمیشہ نظریہ یہ رہا کہ خدمت قوم کی خدمت اور ساتھ میں ملک کی خدمت اور ان کی جو اپنے اندازے کام کرنے کا یہ رہا کہ ہمیشہ سے وہ فرس شناسی کے ساتھ اور امدگی کے ساتھ کام کرتے رہے کئی ڈپارٹمنٹس میں اسی کے اندر آپ ذرا ان کی سوچ تو دیکھئے کہ انہوں نے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کا کام کرتے ہوئے بھی فوج جس کے لیے اتنے چرچے ہوتے ہیں لیکن کون کتنا فوجیوں کے لیے کام کرتا آج کل کے زمانے میں جنگ جو ہے سیوائے ٹیلی ویجن پہ ہو رہی ہے ایکچوال جنگ تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو ہی نہیں رہی تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ہمارے جو فوجی تیار ہوتے ہیں ان کے لیے بھی موقع ہونا چاہیے یہ کسی کو نہیں معلوم انہوں نے اپنے جو علاقے کا کبھی کام کرتے ہوئے رومنٹ آف انڈیا کی جو منسٹری آف ڈیفنس کے جو ریجمنٹ آف آرٹلری ہے ان کے پاس ہمارے پورے ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں تو ہر ٹیکنیکل گروپ جیسا کہ ٹیکنیکل اسسنٹ ہوتا ہے فائرنگ کرنے کے لیے اور پھر سگنل کے ہوتے ہیں پھر ڈرائیورز ہوتے ہیں ہر ٹیکنیکل کام ہے آج کل فوج کے میں بھی انہوں نے کیا کیا ان جوانوں کو فوج سے نکلنے کے بعد میں ایسی انہوں نے سکیم پیش کری کہ وہ خبول کر کے آج جو ہے جو فوجی ٹریننگ کرنے کے بعد سرویس کر کے جو نکلتا ہے سرویس کے بعد میں تاہیار اس کو وہ ٹیکنیکل جو سیٹیفکٹ ملے گا اس سے اس سے مستفید ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ تو ہر ایک کے بات سے آتا ہی ہے اور ہماری لیک کمندہ ہیں کہ جناب سید عمر جلیل صاحب جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی کوئی اچھا ہودا اور کچھ اچھا ہمارے جو الیکٹیٹ لیڈرز ہیں ان لوگ کچھ سمجھ میں آئے ان کو ایک ایسی ذمہ داری کا کام دے تاکہ پورے ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد میں ان کی تجربے کو مفید ثابت ہو ہماری بیسٹ ویشئرز ان کے لئے لیک کمندہوں کے ساتھ بہت شکریہ آپ لوگ کا اپنی لڑکی کو دیجئے خوشیوں کا تحفہ چلے آئیے نیو ہیچ کے جین فرنیچر جہاں ہم اقسام کے فرنیچرز تستیاب ہیں بیڈ سیٹ سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل اور اس کے علاوہ آپ کی لڑکی کے لیے مکمل میریج سیٹ صرف اور صرف پیٹالیس ہزار روپے میں اس کے ساتھ ڈبل ڈور کی علماری بیڈ سیٹ بلکل فری آج ہی تشریف لائیں پروپرائیٹر شیخ قالد ہمارا ایڈریس ہے وٹاپلی آرمگٹا روڈ نیر محمودہ ہوتل کانٹیکٹ کریں ایٹ ٹریبل فائی زیرو سیون زیرو سیون فائی ون یا پھر نائن سیون ڈبل سیرو فور ڈبل دو تری دو سیرو